اگر یہ محلہ اسمتہ کا مدہ نہیں ہے تو محلہ اسمتہ کا مدہ کیا ہے سمرتی رانی اس دیش کی محلہ بال وکاس منترالے کی منتری ہیں بیٹیاں روندی جا رہی ہیں سڑکوں پر سمرتی جی فوٹو بومبنگ کا ویڈیو لگا رہی ہیں پکچر لگا رہی ہیں ان کو اٹہا سوچ رہا ہے اور جب ان کے نیچے لوگوں نے کومنٹ کر کے لڑکیوں کی تصویریں دکھانی شروع کریں تو ان کومنٹ کو چھپایا جانے لگا اگلے دن سویرے ان کی ہمت ہے دشتہ دیکھیں آپ ہمارے دیش کی بیٹیاں پیٹی گئیں لاتیاں برسائی گئیں روندہ گیا بوٹوں کے تلے اور سمرتی رانی اگلے دن کہتی ہے نو سال ناری شکتی کے نو سال مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ دیلیوشنل ہے یہ پوری طرح سے سکت سے پرے ہیں ان کو دھراتل کا پتہ نہیں کیا ہے اس سرکار میں یہ ناری شکتی کا سمجھ مانے نو سال ناری شکتی کے سیلیبریٹ ہم ایسے کر رہے ہیں لیکن اتحاس بھی گواہ ہے کہ جب جب محلہ کی اسمتہ پر پرہار ہوا ہے تب تب قیمت چکانی پڑی ہے مہا بھارت سب کو یاد ہے نا کیسے دروپدی کو گھسیٹا گیا تھا اور اس کی قیمت صرف دھتراشت نے نہیں چکائی تھی اس کی قیمت اس کے پورے ونش اور اس پوری صدی نے چکائی تھی آج بھی یہ بیٹیاں ہیں ان کو گھسیٹا جا رہا ہے اور آخ پر پٹی باندے ہوئے آج بھی ایک راجہ موندھارڑ کیے ہوئے یہ دیش کی وہ بیٹیاں ہیں جن کے ساتھ فوٹو کھچانے کے لئے لالائت رہتے ہیں پردان منتری اور آج جب یہ بیٹیاں یہاں پر اپنے میڈل ہنگا میں پرواہیت کر رہی ہیں تو یہ کچھ نہیں بول رہے ہیں اور اگر وہ جنتر منتر پر یا انڈیا گیٹ پر بیٹھ کر پردرشن کرنا چاہتی ہیں یا بیٹھ کر بات کرنا چاہتی ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ وینیش پھوگٹ اور ساکشی ملک کی یہ تصویریں ایک سب بھی سماج کے مو پر کرارا تماشا ہے یہ وہ سب بھی سماج ہے جو چپ نہیں رہ سکتا ہے یہ وہ سماج ہے جہاں پر ان دیش کی بیٹیاں جب جیت کر آئیں گی تو ان کے ساتھ لالائت ہو کر فوٹو کھیچی جائے گی اور جب وہ نیائی کی گوہار کریں گی تو ان کو امیت شاہ اور نریندر موڈی کی پولس اپنے بوٹوں کے طرح رون دے گی اور مجبور کر دے گی کہ وہ گنگا میں اپنے پرواہت کریں میڈلز صرف دلی میں ہی نہیں جو ہندوستان کا قانون ہے اس میں آپ سوریاست کے بعد مہیلہ کو بنا مہیلہ پولس کرمی ہوئے یا بنا مہیلہ تھانا ہوئے آپ نہیں رکھ سکتے ہیں وینیش پھوگٹ یا ساکشی ملک یا سنگیتہ پھوگٹ جیسے لوگ یہ دردان تاتنگوادی ہیں ان کے ہاتھ میں کیا تھا ان کے ہاتھ میں اس دیش کا ترنگا تھا اور اس ترنگے کو بھول دوسط کرنے کا کام عمد شاہ کی پولس نے کیا جواب ان کو دینا چاہیے اصلیت یہ ہے کہ ان دیش کی بیٹیوں کے خلاف ایف آئی آر کرنے میں آپ کو ستر منٹ نہیں لگے لیکن مہیلوں لگ گئے تھے اور بنا سپریم کورٹ کے ہستک شیپ کے آپ ایف آئی آر ان کے خلاف نہیں کر پائے تھے اپنے ایم پی کے خلاف سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا ایف آئی آر تب ہوئی جب اچھتم نیایالے نے نردیشت کیا اور ستر منٹ کے اندر آپ نے اس دیش کی سب سے ہونہار سب سے گوروان ویپ ان بیٹیوں کو جو آپ کے لئے گورو لاتی ہیں مان لاتی ہیں سمال لاتی ہیں آپ نے ان کے خلاف ایف آئی آر کر دی ساکشی ملک کا وقتہ بھی پڑھئیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا اور کل کیسے پورے دن آج اگر ایک کھلاڑی یہ کہتا ہے کہ ہمیں گولی بھی پڑھ سکتی ہے ہمارا انکاؤنٹر بھی ہو سکتا ہے تو سوچئے اس دیش کے سب سے ڈیکوریٹڈ آثلیٹس کو یہ در ہے کہ یہ نرنکش پولیس یہ نرنکش پرشاسن جو سنگرکشن میں کھڑا ہے بلاتکاری کے وہ ان کی ہتیا بھی کر سکتا ہے تو عام جنتہ کا کیا حال